تو چلیے آج جانتا ہے کہ یوریک ایسیڈ کی سمسیہ ہونے پر کون سا جوس پی ہے نمبر دو یوریک ایسیڈ بڑھنے پر شریف میں کیا سنگیاں دیکھتا ہے نمبر تین ہائی یوریک ایسیڈ ہونے پر کون سی بیماری ہوتے نمبر چار شریف میں بڑھے وہ یوریک ایسیڈ کو کیسے کنٹرول کرے نمبر پانچ یوریک ایسیڈ کو جڑ سے ختم کرنے کا اپائی کیا ہے نمبر چھے یورک ایسیڈ ہونے پر کن چیزوں سے پریج کرنے چاہیے نمبر ساتھ رات میں کیا کھانے سے یورک ایسیڈ تیزی سے بڑھتا ہے تو پہلے جانتا ہے نمبر ایک یورک ایسیڈ کی سمسیہ ہونے پر کون سا جوس بھی ہے دوسری یورک ایسیڈ کی سمسیہ بڑھنے سے شریع کو کئی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ یورک ایسیڈ ایک پرکار کا افسش پردات ہے جو شریع میں پیورنگ کے ٹوٹنے سے بنتا ہے جب شریع میں اس کی ماتا بڑھنے لگتی ہے تو کڈنی کو اسے فلٹر کرنے میں دکت ہوتی ہے شریع میں بڑے یورک ایسیڈ کیلسٹر کے روپ میں جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے یورک ایسیڈ کی سمسیہ سے جوڑوں میں سوجن درد گٹھیا اور کڈنی سٹون جیسی سمسیہ ہو سکتی ہے اس لئے اس کا سمیہ رہتے علاج کرانا بہت جروری ہے اگر آپ بھی اس سمسیہ سے پریشان ہے تو آپ اناناز کا جوس پی سکتے ہیں اناناز میں ایک ویسیس پرکار کا ایکزائم ہوتا ہے جسے بروملین کہتے ہیں اس ایکزائم کا سیون کرنے سے یورک ایسیڈ کی سمسیہ کو کنٹول کر سکتے ہیں اناناز ایک کھٹا میٹھا فل ہے جسے سواد اور صحص سے بھرپور مانا جاتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے نمبر دو یورک ایسیڈ بڑھنے پر شریع میں کیا سنگ کے دیکھتے ہیں دراصل یورک ایسی شریع کی کوسکہ اور ان چیزوں سے بنتا ہے جو ہم کھاتا ہے ان میں سے یورک ایسیڈ کا جاتر حصہ کڈنی سے فلٹر ہوتا ہے جو یورین کے جریعے شریع سے باہر آ جاتا ہے لیکن یدی یورک ایسی شریع میں زیادہ بن رہا ہے یا کڈنی فلٹر نہیں کر پاتی ہے تو رکھ میں یورک ایسیڈ کا حصہ بڑھ جاتا ہے رات میں یہاں ہڈیوں کے بیچ میں جمع ہو جاتا ہے اور اس سے گاؤٹ کی سمجھ سے پیدا ہو جاتی ہے یورک ایسیڈ کے بڑھنے سے شریع کی ماسپیسوں میں سو جاناتی ہے اس سے خاص کا ٹکنے کمر گردن گھٹنوں میں درد کے علاوہ گاؤٹ گٹیا اور آتھرائٹیس کے سمجھ سے اوپن ہوتی ہے اس کے علاوہ پیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں چوبن والا درد بھی ہوتا ہے جو کئی بار اہ سہنی ہو جاتا ہے اس سے پڑی دویکتی جلدی تھک بھی جاتا ہے اس لئے ان سنکیتوں کو نظر اندھا نہ کریں ان میں سے کوئی بھی لکشن نظر آئے تو ڈاکٹر سے جنبک کریں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر تی یورک ایسیڈ ہونے پر کون سی بیماری ہوتی ہے جیسے نمبر گٹیا ہائی یورک ایسیڈ کے مریض کو گٹیا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جب شریع میں یورک ایسیڈ کی ماتہ بڑھتی ہے تو جوڑوں میں جمع درد ہونے لگتا ہے اس سے جوڑوں میں سوزن درد اور لالیمار جیسی سمسیاں ہونے لگتا ہے پیر گٹنوں اور پیر کے انگوٹھیں انگلیوں سب سے زیادہ پربابیت ہوتی ہے نمبر دو پتھری شریع میں یورک ایسیڈ بڑھنے کے کارن کڈنی میں پتھری ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے یورک ایسیڈ میں کرسٹل کی ماترہ ہوتی ہے جو پتھری کا کارن بنتا ہے پتھری ہونے پر یہ ہے کرسٹل پیشاپ کے راستے میں جمع ہو جاتا ہے جو گمبیر پریشانی کھڑی کر سکتا ہے نمبر دو دائیبیٹیز یورک ایسیڈ بڑھنے پر شریع میں انسولین بھی پربابیت ہوتا ہے جس سے دائیبیٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ہائی یورک ایسیڈ کی وجہ سے انسولین بننا اور ان کی سپلائی پربابیت ہوتی ہے ایسے میں شیوگر کی بیمہ کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے نمبر چار ہارٹ کی بیماری جب شریع میں یورک ایسیڈ ہائی ہوتا ہے تو اس سے بلڈ کا روٹیشن بڑھ جاتا ہے ایسے استثیت ہارٹ کیلئے خطرناک ہو سکتے اس سے نسو اور دھمنیوں کو نقصان ہو سکتا ہے اب ہم آپ کو بتاتا ہے نمبر چار شریع میں بڑھے ہوئے یورک ایسیڈ کو کیسے کنٹرول کریں جیسے نمبر ایک یورک ایسیڈ اس طرح کا جو زیادہ ہونے پر پروٹین یورک خاندے پرداتوں کا ادھک سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سو گرام پروٹین والے خاندے پردات میں لبت دو سو میلی گرام پیورین پایا جاتا ہے جو یورک ایسیڈ کو بڑھاتا ہے ادھک پیورین یورک خاندے پردات جیسے میٹ سی فوڈ مچھلیا اور اورگین میٹ جیسے لیور کیڈنی کے سیون سے بچنا چاہیے نمبر دو ریفائن کاربو ہائیڈریٹس سفید بریٹ کیک آئس کریم سوڑا فاس فوڈ اور بسکٹ کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر تین بڑھے یورک ایسیڈ کے دورہ نیامیت آہار میں کم پیورین والے خاندے پردات سبی فل ہری سبزیاں فلیاں مسود کی ڈال بین سویبین سوکے میوے چیری سیرز براؤن رائز اور جو جیسے سابود اناج بے کم بسا والے دودھیں اتپاد آدھی کو پتھات مکتا دے نمبر چار ان خاندے پرداتوں کے سیون کے سات بھرپور ماترہ میں پانی پیئے ساتھ ان نیامی طروب سے ویارم بھی کرتے رہے جس سے یورک ایسیڈ کے ستر اور کٹنی کی کاریرے پڑھنالی میں صدہار ہو سکے اب ہم آپ کو بتاتا ہے نمبر پاس یورک ایسیڈ کو جڑ سے ختم کرنے کا اپائی کیا ہے جیسے نمبر ایک بھرپور ماترہ میں پانی کا سیون کرے بھرپور ماترہ میں پانی کا سیون کرے اس سے یورک ایسیڈ کو یورنگ کے جریعے شریع سے باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے نمبر دو ایلکاہول کے سیون سے بچے ایلکاہول شریع سے یورک ایسیڈ نکالنے کی شمطہ کو بادیت کر سکتے اس لئے اس کے سیون سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے نمبر تین کم پیورین والے آہر کا سیون کرے ہائی پیورین والے خادے پرداد کے سیون سے بچے جیسے سی فوڈ اورگیز میڈ اور کچھ سبجیاں اتیادی کم پیورین والے آہر کا سیون کرے جیسے سابوت اناس فل سبجے اتیادی نمبر چار نیمی تروپ سے بیام کرے نیمی تروپ سے بیام آپ کی کڈنی کی کارشمتہ میں صدھار کرتا ہے اور یورک ایسیڈ کے لیول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر پات چیری یورک ایسیڈ کے لیول کو کم کرنے کے لیے آپ ڈاک چیری کا سیون کر سکتا ہے دو سے تین سبتہ تک روزانہ چیری کا سیون کرنے سے یورک ایسیڈ کا لیول کم ہو جاتا ہے آپ چیری کے چوس کا بھی سیون کر سکتا ہے نمبر چھے جیتون کا تیل جیتون کے تیل میں مونو unsaturated fat پایا جاتا ہے جو آپ کے یورک ایسیڈ کے اس طرق کم کرنے میں مدد کرتا ہے آپ سبجیوں میں جیتون کے تیل کا سیون کر سکتا ہے نمبر ساتھ بیکنگ سوڑا بیکنگ سوڑا میں الکلائن تتو پائے جاتا ہے جو یورک ایسیڈ کو پہلے سے زیادہ گھلنسیل بناتا ہے زیادہ گھلنسیل ہونے سے یورک ایسیڈ کڈنی میں آسانی سے فلٹر ہو جاتا ہے ایک گلاس پانی میں آدھا چمت بیکنگ سوڑا ملا کر نیمیت روپ سے پینے سے یورک ایسیڈ کا لیول نورمل لیتا ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر چھے ہیں یورک ایسیڈ ہونے پر کن چیزوں سے پریج کرنا چاہیے دسہ ہائی یورک ایسیڈ کے معاملوں میں زیادہ پروٹین یوک کھا دے پداتوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے جس میں سو گرام پروٹین یوک کھا دے پدات میں دو سو میل گرام پیروین ہوتا ہے ساتھ ہی زیادہ فروٹلیس والے کھا دے پداتوں سے بھی بچنا چاہیے ایسے پداتوں کے سیون سے یورک ایسیڈ کا لیور بڑھتا ہے یدی آپ کو یورک ایسیڈ کے سمجھ سے ہے تو آپ کو کچھ کھاتے پتاتوں کے سیون سے بچنا چاہیے جیسے نمبر ایک کچھ ویسیس پرکار کے میٹ کچھ ویسیس نونویج بوڈی پارٹس جیسے کلیجی کٹنی بھیجا اتیادی کے سیون سے بچنا چاہیے ایسے میں تیتر اور ہیرن کے میٹ کو بھی خانے سے پریج کرے یہ آپ کے شریفی یورک ایسیڈ کے لیول کو بڑھاتا ہے نمبر دو مچھلی کے سیون سے پریج کرے یعنی مچھلیوں کے سیون سے بچے کیونکہ یہ بھی یورک ایسیڈ کے سترکو بڑھاتی ہے نمبر تین سی فوڈ سی فوڈ میں کیکڑا جیں گا اتیادی کے سیون سے بچنا چاہیے نمبر چار خمیر کسی بھی طرح کے خمیر کے سیون سے بچنے کی کوشش کرے نمبر پانچ شوگر یک کھانے پینے کی چیزیں جن فلو میں شوگر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے ان کے جوس کا سیون کرنے سے بچے شہد اور فٹوس یورک ایسیڈ تیجی سے بڑھتا ہے جیسے نمبر ایک نون بیج اگر آپ کا یورک ایسیڈ بڑھا ہوا ہے تو رات کے سمیں نون بیج کا سیون کرنا بھی یورک ایسیڈ سے گرسیڈ لوگوں کے لئے نقصان کر سکتا ہے بہتر ہوگا کہ رات کے سمیں سیون نہ کریں یہ ہے آپ کے یورک ایسیڈ کو کنٹرول کرنے میں بڑی بھومی کا نبھا سکتا ہے نمبر دو دال کا سیون نہ کریں رات میں دال کا سیون نہ کرنے کی سلا دی جاتی ہے ایسا ہے کیونکہ دال میں کافی ماترہ میں پیورین ہوتا ہے جو یورک ایسیڈ بڑھانی کے لئے جمعہ دار ہوتا ہے ہائی یورک ایسیڈ والے کو رات میں دال کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر تین میٹھی چیزوں کو خانہ بند کر دے رات میں سونے سے پہلے دنہ میں میٹھی چیزیں خانہ سے پریج کریں زیادہ ماترہ میں میٹھا یورک ایسیڈ بڑھانے میں یورک دن دے سکتا ہے اس لئے رات کے سامنے میٹھے کا سیون کرنے سے بچے یہ ہے شریمت شیوگر کو لیول کو بڑھا سکتا ہے جس سے جوڑوں میں درد کے سمجھے ہو سکتی ہے